اسلام علیکم تو بازو کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں سویٹر کی شیپ میں یہ سامنے سے اوپن بھی ہو سکتا ہے کلوز بھی بنا سکتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو یہ اوپن والا بھی بنانا سکھاؤں گی تو ابھی ہم یہ والا کلوز ہی بنائیں گے تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 3.5 mm کروشے ہکاییوز کریم میں یہاں پہ اور یہ 3.5 wool ہے تھوڑی تھک wool ہے 3.5 اور اس کو اس سے ہم بناتے ہیں سب سے پہلے سلپ نوٹ سلپ نوٹ بنانے کے بعد ہم نے 58 چینج بنا لینے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کارنلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بال آئیکن پر پرس کر کے آل پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کر جیے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کرنا تو بنتا ہے تو چلیں جی ہم یہاں پر چینج بنا لیتے ہیں 58 یہ دیکھیں جی میں نے 58 چینز بنا لی ہے اب ہم نے فیسٹ والی چین کو سکپ کرنا ہے اور نیکس چین کے اندر سنگل کروشعا بنانا ہے یہ دیکھیں جی یوں سنگل کروشع cryptocurrency بنائنگے اگلی چین میں پھر سے سنگل کروشعا بنائیں گے تو بس ہر چین میں سنگل کروشعا بناتے جائیں گے تو لاسٹ میں ہمارے پاس ٹوٹل 57 سنگل کروشعا آ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے میں سنگل کروشعا بناتے ہوئے یہاں تک انڈ تک بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ٹوٹل ہمارے پاس 57 سنگل کروشیاز آ گئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب ہم اپنا پیٹرن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کو گلے کی شیپ بھی دے دیں گے تو چلیں جی اس کو سب سے پہلے ہم ایک چین بنا کے ٹرن کرتے ہیں اب یہ دیکھیں جی جو چین ہماری فرس والی ہے اس کو تو ہم نے چھوڑنا چھوڑنا ہے اس کے بعد والی چین کو بھی چھوڑنا ہے اور یہ تیسری والی چین کے اندر یہاں تیسرے ہول کے اندر فرس دو کو چھوڑنے کے بعد تیسرے ہول کے اندر ہم نے چار ڈبل کروشیاز بنانا ہے یہ دیکھیں جی یہ جی چار ڈبل کروشیاز بنانا لیے ہم نے ایک چین بنانا ہے نیچے والی ایک چین کو سکپ کرنا ہے اور نیکس چین کے اندر ایک سنگل کروشیاز بنا دینا ہے ٹھیک ہے جی پھر ایک چین بنانا ہے نیچے سے ایک چین کو سکپ کرنا ہے اور اس نیکس چین میں چار ڈبل کروشیز بنانے ہیں یہ ہم بیک سائٹ فرنٹ سائٹ سے سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہم نے اس کا سامنے سے گلہ چھوڑنا ہے نا دوری لگانے کے لیے یہ ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا تو یہ فرنٹ سائٹ پہ ہمارے ایک سائٹ پہ یہ دو فوین بن گئے چار ڈبل کروشیز کے ٹھیک ہے اب جی ایک چین پھر سے بنائیں گے ایک چین کو یہاں سے سکپ کریں گے چین بنائیں گے اب یہاں ہمارا پہلا کورنر بن رہا ہے دو فینز ہمارے یہ فرنٹ سائٹ پہ آئے ہیں پہلا کورنر بن رہا ہے تو یہاں پر ایک چین دو چین بنائیں گے ہم سنگل کروشیز کے بعد دو چین بنائیں گے اور اسی جگہ پر ایک اور سنگل کروشیز بنا لیں گے یہ ہمارا پہلا کورنر بن گیا ہے ایک چین بنائیں گے ایک چین کو سکپ کریں گے اور یہاں پر چار ڈبل کروشیز بنا لیں گے اب ہم آگے ہیں جی شولڈر کی سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں جی چار ڈبل کروشیہز ہم بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ایک چین بنائی ایک سنگل کروشیہ پھر ایک چین بنائی چار ڈبل کروشیہز بنایا پھر ایک چین بنائیں گے ایک چین کو سکپ کریں گے ایک سنگل کروشیہ پھر سے ایک چین کو ایک چین بنائیں گے ایک چین کو سکپ کریں گے اور چار ڈبل کروشیہز بنائیں گے تو یہ اسی طریقے سے ہم نے تین پینز بنا لینے شولڈر کے ہمارے تین پینز بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے تین پینز بنا لیے اب ہمارا پھر سے کورنر آئے گا تو ایک چین بنانے کے بعد نیچے ہم نے ایک چین سکپ کی اور ایک سنگل کروشیہ دو چینز اور اسی جگہ پر ایک اور سنگل کروشیاں بنا لیں گے اب یہ ہمارا سیکنڈ کورنر آ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ فرسٹ کورنر تھا یہ فرنٹ سائیڈ کورنر تین چولڈر کے اور پھر ایک کورنر اب ہم نے چار اس طرح کے فین بنانا ہے ایک چین بنائیں گے ایک چین کو سکپ کریں گے اور یہاں پر چار ڈبل کروشیاں بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے ایک چین کو سکپ کریں گے اور ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس طرح کے چار فینز یہاں پر بنانا ہے یہ ہم نے تین بنائے تھے اب ہم چار بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی چار فینز بنا لیے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے چار فینز بنانے کے بعد تیسرا کورنر بنانا ہے تو ایک چین سکپ کریں گے ایک چین اوپر بنا کے یہاں سنگل کروشیاں بنائیں گے دو چینز بنائیں گے اور یہیں پر ایک سنگل کروشہ بنا لیں گے اب ایک چینز بنائیں گے اب یہاں ہمیں پھر سے تین فینز بنانے جیسے ہم نے اس سیڈ کے شولڈر کے بنائے تھے یہ دیکھیں اس سیڈ پر شولڈر کے ہم نے یہ تین فینز بنائے تھے یہ تین فینز بنائے تھے اس سیڈ پر بھی ہم نے تین فینز بنا لینے ہیں تو ایک چینز بنا کے نیچے سے ایک چینز سکپ کی اور چار ڈبل کروشیز بنا لیے اسے ایک چین بنائیں گے ایک چین کو سکپ کریں گے اور اسی طرح سے ہم تین فین بنا لیتے ہیں یہ لیکن جہاں ہم نے تین فین بنا لیے ہیں اب ہمارا لاسٹ کورنر یہاں پر آئے گا جو ہمارا فرنٹ سائیڈ کا آئے گا ایک چین بنائی ہم نے ایک چین کو سکپ کیا اور یہ کورنر بنا لیا ہم نے ایک سنگل کروشیز دو چین اور ایک سنگل کروشیا سیم جگہ پر اب ایک چین بنا کے پھر ایک چین کا سکپ کریں گے اور چار ڈبل کروشیا یہ ہمارا فرنٹ سائٹ کا دوسرے طرف کا حصہ ہے تو اس میں بھی ہمارے دو فینز آئیں گے ایک چین ایک چین کا سکپ کریں گے ایک سنگل کروشیا پھر ایک چین بنائیں گے ایک چین کا سکپ کریں گے چار ڈبل کروشیا بنا لیں گے بہت ایزی بیٹرن ہے اگر آپ اس کو بنانا شارٹ کریں گے تو آپ کو کافی ایزی لگے گا یہ لاس میں بس دو چین بچی ہیں ایک چین بنائیں گے ایک چین کو سکپ کریں گے اور لاس ویلی میں ایک سنگل کروشیا بنا لیں گے یہ ہمارے پیٹرن کی فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی سیکنڈ رو بنائیں گے ایک چین بنائیں گے اس کو ٹرن کر دیں گے اب اسی جگہ پر ایک سنگل کروشیا بنائیں گے جو ہم نے ایک چین بنائی ہے نا اسی جگہ پر ایک سنگل کروشئر بنائیں گے پھر سے ایک چین بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اب ہم نے جو یہ ہمارا فرس جبل کروشئر گلائے گا جو ہم نے سنگل کروشئر چین بنائے اب یہ فرس والے دبل کروشئر پر فرنٹ پوز دبل کروشئر بنائنا ہے پھر ایک فرنٹ پوز دبل کروشئر نیکس والے دبل کروشئر پر بنائیں گے اب ایک چین بنائیں گے اور پھر سے جو دو مرپس دبل کروشئر بچے ہیں چار ڈبل کروشیز کے اوپر ہمارے چار ڈبل کروشیز دو دو کے درمیان میں ایک چین کا گیا پائے اب یہ جو ہمارا سنگل کروشیز تو اس کو سکپ کریں گے اور نیکس والے جو فور ڈبل کروشیز ہیں ان پر اسی طریقے سے دو ڈبل کروشیز دو فرنٹ پوز ڈبل کروشیز پھر ایک چین اور پھر دو فرنٹ پوز ڈبل کروشیز بنا لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری رونگ سائیڈ والی رو ہے یہ اسی طریقے سے بنے گی اب کورنر پہ میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں ہم کورنر پہ آگئے جو دو چین کا ہم نے گیپ بنایا تھا یہ دیکھیں جو ایک لوب بن گیا تھا یہاں ہم ایک ڈبل کروشیز بنائیں گے ایک چین پھر ایک ڈبل کروشیز پھر ایک چین پھر ایک ڈبل کروشیز پھر ایک چین اور پھر ایک ڈبل کروشیز ٹوٹل یہاں پر چار ڈبل کروشیز آئیں گے اور تین گیپ سی یہ دیکھیں بن گئے اس کے سائیڈوں پہ آپ نے اس کی چینز نہیں بنانی دونوں سائیڈوں پہ آپ نے چینز نہیں بنانی ڈیریکٹ آپ نے بنانا یہ اب یہاں پر بھی ہم چینز نہیں بنائیں گے ڈیریکٹ ہم یہاں پر فرنٹ پوس جعب الکروشہ بنائیں گے نیکس فین کے اندر دو فرنٹ پوس جوجل ننایے کے بعد ایک چینج اور پھر اسے دو فرنٹ پوس جوجل ننایے ٹھیک ہے جی تو بس یہ اسی طریقے سے ہم اس کو اس والی روو کو بناتے جائیں گے اور کورنرز پہ یہ دیکھئے اب اس والی کو یہ دیکھئے ہم نے سکپ کر دینا ہے اور پھر اس میں ہم نے اسی طریقے سے پرنٹ پوس ڈудь بل کروشیرز بنا لینا نیکس والے فائن کے اندر بھی تو یہ بناتے پہم یہاں تک آنگی اس کورنر میں جا کے دیکھیں ہم نے پھر یہی والا پروسیجور ریپیٹ کرنا ہے ہم نے چار ڈبل کروشیرز بنانے ایک ایک چین کی گیپ کے ساتھ پھر ان کو ہم نے سب کو فرنٹ پوز بنانا ہے اور یہاں پر پھر سے ایک کورنر بنا دینا ہے تو سیم اسی پروسیجر سے ہم یہ والی پوری رو کو کمپلیٹ کر لیں گے تو کورنر کے لیے دھیان رکھیں گا آپ نے چار ڈبل کروشز بنانا ہے جن میں ایک ایک چین کا گیپ آئے گا شروع اور انڈ میں آپ نے چین نہیں بنانا ہی کورنر میں اس کو انڈ تک بنا کر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ماری پیٹرن کی سیکنڈ رو ہے میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اپنی شیپ لے چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فرسٹ والی رو کو ریپیٹ کرنا ہے ہم نے ویٹرن کی دو روز کئی ہے یہ لاس والا ہم یہاں پر ایک ڈبل کروشز بنا لیتے ہیں سٹارٹ میں جیسے ہم نے ایک ڈبل کروشز اس کو سٹارٹ کیا تھا نا ایک سنگل کروشز اور ایک چین کے ساتھ اب لاس میں بھی اس کا ایک ڈبل کروشز بنا لیتے ہیں ایک چین بنائیں گے اس کو ٹرن کریں گے اب یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ایک چین گیائپ آیا ہے دو ڈبل کروشز کے درمیان میں یہاں پر ہم چار ڈبل کروشز بنائیں گے یہ دیکھیں چار ڈبل کروشز کے بعد ہم جیسے ہم نے یہ فرسٹ رو بنائی تھی ایک چین بنائیں گے اور یہ جو نیکس والا گیائپ ہے اس میں ایک سنگل کروشز بنا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر جیسے ہم نے فرسٹ رو میں بنایا تھا پھر ایک چین اور پھر اس میں چار ڈبل کروشز تو بس یہی والا ہم نے پیٹرن اس رو میں کرنا ہے چار ڈبل کروشز ایک چین ایک سنگل کروشز پھر ایک چین اور چار ڈبل کروشز ٹھیک ہے جی تو اب کورنر پر میں آپ کو بتا جاتی ہوں کہ کورنر پہ ہم نے کیا کرنا یہ دیکھیں ہم کورنر پہ آگئے ہیں تو کورنر سے پہلے یہ دیکھیں ہم اپنے پیٹرن میں بناتے ہیں ایک چین بنائیں گے اور یہاں پر سنگل کروشے بنا دیں گے اور پھر یہ جو دیکھیں کورنر کے جو ہم نے ڈبل کروشے بنا ہے اس کا جو پہلا والا گیپ ہے یہ تین گیپ میں سے یہ پہلے والا گیپ میں ہم چار ڈبل کروشے بنایں گے ایک چین بنانے کے بعد چار ڈبل کروشے جیسے ہم بناتے ہیں ایک چین بنائیں چار ڈبل کروشے بنا لیں گے اب پیسے ہم نے یہاں پر کورنر بنانا ہے تو کورنر کیسے بنائیں گے ایک چین بنائیں گے یہاں ایک سنگل کروشیا بنائیں گے پھر اسے تین چینز بنائیں گے دو چینز بنائیں گے اور ایک سنگل کروشیا بنائیں گے جیسے ہم نے اپنے فرسٹ رو میں کورنر بنایا تھا ٹھیک ہے جی سیم اسے طریقے سے اب پھر اسے ایک چین بنائیں گے اور یہ تیسرا والا جو لاسٹ گیپ ہے اس کے اندر چار ڈبل کروشیا بنا لیں گے یہ دیکھیں جی کورنر کچھ یوں بن گیا ہمارا یہ تین گیس میں فرس ویلے میں چارچہ ڈبل فرسٹ اور لاس ویلے میں چارچہ ڈبل کروشہز ہیں اور سنٹر میں کورنر بنا ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں اس سالے گیپ میں اپنے سے ایک سنگل کروشہ بنا لیں گے اور ایک چین بنانا کے بعد یہاں چار ڈبل کروشہز ایک ساتھ بنائیں گے پھر ایک چین اور یہاں پر ایک سنگل کروشہ بنائیں گے ایک چین اور پھر بس اسی طریقے سے اس پیٹرن کو ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے اور اس کورنر پہ بھی آکے آپ نے سیم وہی والا پروسیجر اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس تین جو گیپ نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک چین بنائے ایک سنگل کروشہ یہاں پر چار ڈبل کروشہ یہاں پر کورنر والا ایک سنگل کروشہ دو چین ایک سنگل کروشہ اور یہاں پر پھر سے چار ڈبل کروشہ ٹھیک ہے اور یہاں پر پھر سے ایک سنگل کروشہ بنائیں گے تو اسی طریقے سے بناتے ہوئے ہم آگے والا جو ہمارا پیٹرن ہے سارا وہ اسی طریقے سے ریپیٹ کرتے ہوئے بنا لیں گے اور اس کو انڈ تک بنا لیتے ہیں انڈ تک بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس رو کو میں نے انڈ تک بنا لیا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے اس سیکنڈ والی رو کو ہی ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم یہ تب تک بنائیں گے جب تک ہم نے یہ فرنٹ والی سائٹ کا جو ہمارا کٹ ہم نے چھوڑا ہوا ہے ڈوری بنانے کے لیے ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے وہاں تک ہم اس کو بنا لیں گے ٹھیک ہے جی تو جتنا بھی آپ نے لمبا کٹ رکھنا ہے اتنا آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ لاس میں ہم نے ڈبل کروشیا بنا لیا اور پھر سے ایک چین بنانے کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے اور یہ والی رو ہم پھر سے ریپیٹ کریں گے یہ والی فرنٹ پوسٹ دبل کروشیا دو بنائے اور ایک چین بنائے اور پھر سے دو فرنٹ پوسٹ دبل کروشیا تو بس اسی طریقے سے ہم نے اس والی رو کو بنا لینا ہے اور آپ یہاں پر سکس روز ٹوٹل یہ پیٹرن کی بنا لیں یہ دیکھیں جی یہاں پر جب ہم کارنر پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پھر سے یہی والا پروسیجر ریپیٹ کرنا ہے یہ والا اس کارنر میں آکے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیا کرنا ہے اور یہاں جو ہمارا کارنر ہے اس میں ہم آکے یہاں دیکھیں ایک ڈبل کروشیا ایک چین پھر ایک ڈبل کروشیا ایک چین ایک ڈبل کروشیا ایک چین ایک ڈبل کروشیا ٹوٹل چار ڈبل کروشیا بنائے ہیں ہم نے ایک چین گیپ کے ساتھ یہ تو ہمارے پاس تین گیپس آگئے ہیں تو بس آپ نے رونگ سائٹ پہ ہر دفعہ یہی کرتے جانا ہے جب تک آپ کا کندہ جوائنٹ نہیں ہوتا تب تک آپ نے اس کو کارنر کو یوں ہی بڑھاتے جانا ہے اور کارنر پہ دونوں سائٹ پہ ایک ایک فین بڑھتا جائے گا اور اس کے بعد پھر سے بغیر چین لیے آپ نے دو فرنٹ پوسٹ جبل کروشیا ایک چین اور دو فرنٹ پوسٹ جبل کروشیا بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی تو بس یہ میں ٹوٹل اس کی سکس روز اپنے پیٹن کے بنا لیتی ہوں اور سکس روز بنانے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو فرنٹ سائٹ سے کلوز کیسے کرنا ہے بند کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے میرے پاس یہ میں آپ کو یہاں سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم نے یہ فرنٹ سائٹ سے اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہم یہاں سے کاؤنٹ کرتے ہیں ہماری سکس روز ہیں سکس روز پہ ہم نے اس کو کلوز کر دیا تو یہ سکس روز بنانے کے بعد ہم اس کو آگے سے بند ہی بنائیں گے اب ہم اس کی جو فرنٹ سائٹ پہ ہم نے جو کٹ بنایا ہے اس کٹ کو ہم بند کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں ہم اس کو کیسے جوائن کر رہے ہیں لاس والے یہ دو چینز ہماری ابھی ہک پہ ہیں لاس ہم نے ابھی یہ دبل کروشہ بنا رہے تھے لیکن ہم نے اس کو کلوز نہیں کیا دو لوپس ہمارے ابھی ہک پہ ہیں اور ہم نے یہاں سے یہ جو فرس والا ہمارا دبل کروشہ ہے اس میں ٹاپ چینز میں یہاں پر ہک کو انسرٹ کریں گے اور یہاں اس کو یوں سلپ سٹس کر دیں گے اس میں سے ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں پر جوائنٹ آگیا ہے اور اب ہم اس کو ایک چینز بنا کے ٹرن کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے اب دوری کے لئے جو ہم نے کٹ بنایا تھا وہ کلوز ہو گیا اب دیکھیں جی ہم اس جگہ پر ایک سنگل کروشہ بنا لیتے ہیں اب یہ دیکھیں دو دبل کروشہ کے درمیان میں یہ جو ہمارا ایک چینز کا گیپ تھا اس میں چار دبل کروشہ بنا لیں گے ٹھیک ہے چینز بنائیں گے اور اس والے گیپ میں ایک سنگل کروشہ بنا لیں گے پھر اسے ایک چینز بنائیں گے اور اس میں چار ڈبل کروشہ بنا لیں گے تو بس یہ والی ہم رو اسی طرح سے بناتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ پوری رو ہم اسی طرح سے بنا لیں گے یہ ہم فرنٹ سائٹ سے اب اس کو جوائنٹ کر دیں گے تو یہ جو ہم نے فرس میں سٹارٹ میں ایک سنگل کروشہ بنایا تھا یہ چار ڈبل کروشہ بنانے کے بعد ایک چینز بنائیں گے اور یہ والا جو ہمارا سنگل کروشہ تھا یہاں پر اس کے اندر اس کو سلپ سٹش کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی سلپ سٹش کے ساتھ ہم نے جوائنٹ کر دیا اب ہم بیک سائٹ پہ آ جائیں گے پھر اس کی رونگ سائٹ پہ اور یہ جو ہمارا یہ والا یہ تھا اس میں ہم فرنٹ پوس ڈبل کروشہ کی جگہ پر ہم فرنٹ پوس سنگل کروشہ اور ایک چینز بنائیں گے پھر ایک فرنٹ پوس ڈبل کروشہ ایک چینز پھر ایک فرنٹ پوس ڈبل کروشہ اور پھر ایک اور فرنٹ پوس ڈبل کروشہ بنائیں گے تو یہ اسی طرح کے ساتھ ہمارا جو ہم نے پیٹرن بنایا تھا وہی پیٹرن ریپیٹ ہوتا جائے گا اور شولڈر تک ہم اس کو بنا لیں گے یہاں ہم نے اس کی ایٹ روز بنا لی ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو آپ یہاں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں ایٹ روز ہیں یہ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہاں سے کاؤنٹ کریں یہ آٹھ روز بن گئی ہیں اس کی اب اس کے بعد ہم نے اس کی دونوں شولڈرز یہاں سے جوائنٹ کر دینا ہے یہ جی نائنٹ رو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کی ہے اور اس کی یہ دیکھیں یہ فائیو ہمارے فینز بن گئے ہیں اور اس کو یہاں پر ہم نے سکسٹھ والا اس کا فین بنا لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا لاسٹ والا کورنر آیا ہے جہاں ہم سنگل کروشیا اور دو چین اور سنگل کروشیا بناتے تھے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم ہک انسٹ کریں گے اور یہ دوسری سائیڈ والا جو اس کا کورنر ہے اس کے بھی سینٹر والے میں یہ تین گیپس میں جو سینٹر والا ہے اس میں بھی ہک انسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آم کا ہول بن جائے گا یہاں ہم اس میں سے گزارتے ہوئے ایک سنگل کروشیا بنا دیں گے ٹھیک ہے اب پھر سے ایک چین بنائیں گے اور یہ نیکسٹ والے میں یہاں پر چار ڈبل کروشیا بنا دیں گے تو اب یہ دیکھیں ہمارا پیٹرن بلکل سیدھا سیدھا بن گیا ہے کورنر ہٹ گیا ہے اندر سے اور چار ڈبل کروشیا ایک چین ایک سنگل کروشیا اور ایک چین کے بعد پھر سے چار ڈبل کروشیا بن گیا ہے تو نیکس رو میں ہمیں اس میں پرابلم نہیں ہوگی بنانے میں اب یہ والا ہم اسی طریقے سے ریپیٹ کرتے ہوئے یہاں تک بنائیں گے اس کورنر میں بھی ہم سیم پروسیجر ریپیٹ کریں گے یہاں تک بنانے کے بعد ہم اس کو یہاں سنگل کروشیہ میں سلپ سٹچ کے ساتھ جائنٹ کر دیں گے اور بس پھر اس کو ہم نے گول گول بناتے جانا ہے اب ہمارے پاس کوئی بھی کورنر نہیں آئے گا ہم نے کورنر کو نہیں بڑھانا ٹھیک ہے جی تو اب جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے جتنی لمبی ہم نے جرسی بنانی ہے اتنا ہم اس کو لمبا نیچے سے بناتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بورڈر بنائیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کی اٹھائیس روز بنانے کے بعد اس کا نیچے بورڈر بنائے آپ نے ٹینچن نہیں لینے میں آپ کو بورڈر کا طریقہ بتاتی ہوں کہ بورڈر کیسے بنانا ہے یہاں سے آپ روز کاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اٹھائیس روز بنائی ہے یہ اٹھائیس روز پہ ہمارا بورڈر یہاں پر بننا سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے یہ بورڈر بنائی ہے اس کی ہم نے یہاں پر یہ روز بنائی ہے سکس روز ٹھیک ہے آپ یہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں بورڈر کی روز آپ اپنی مرضے سے بنا سکتے ہیں یہ میں نے اس کی ایک آستین بھی بنائی ہے آستین کا دیکھیں ذرا بھی آپ کو یہاں پر فیل نہیں ہوگا کہ جائنٹ کہاں لگا ہوا ہے بلکل برابر پیٹرن آیا ہوا ہے چھوٹی سکس چھوٹی سوٹی سکھوٹی 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 دیکھیں سلپ نوٹ بنانے کے بعد یہ جو ہمارا کارنر ہے یہ سینٹر والا ہے ہول اور یہ فرس والا ہول کے اندر ہم نے اس کو انسرٹ کرنا ہے بیک سیٹ پر بھی فرس والے ہول کے اندر ہم نے ہوق کو انسرٹ کرنا ہے اور اس میں سے یہ والا جو سلپ چچ ہم نے بنایا تھا ہم نے سلپ نوٹ بنائی تھی یہاں ہم نے اس کو جوائنٹ لگا لینا اب ایک چین بنانی ہے ہم نے اسی جگہ پر ایک سنگل کروشہ بنا لیتے ہیں اور اب یہ جو ہمارا فرس والا ہول ہے اس کے اندر ہم نے یہاں پر چار ڈبل کروشہ بنانے ہیں ایک چین بنائیں گے پھر سے ایک سنگل کروشہ بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے اور چار ڈبل کروشہ بنائیں گے تو یہ ہمارا جو رائٹ سائیڈ والا پیٹرن ہے اس کو ہم یہاں پر پورا بنا لیں گے اس رو کو اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیکنڈ رو کو کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں یہ اندر تک آگئی ہوں میں یہاں پر چار ڈبل کروشہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک چین بنائیں گے اب ہم یہاں پر دیکھیں ہک انسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا سلپ سٹیچ والا تھا یہاں پر یہ سنگل کروشہ تھا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ہک انسٹ کی یہ جو سنگل کروشہ ہے اس میں ہک انسٹ کی بول کو ان سب میں سے نکالیں گے کورنر میں ایسا کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ یہاں پر گیپ بن جاتا ہے بڑا سا اگر آپ پیٹرن کو اسی طریقے سے بنائیں گے تو اس رقے سے دیکھیں یہ گیپ ہمارا کور ہو گیا ہے ٹھیک ہے سنگل کروشہ کی جگہ پر آپ نے ہک انسٹ کر کے جو ہمارا شروع کا سنگل کروشہ تھا اس میں سلپ سٹیچ بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو ٹرن کر لیں گے یہ جو ہمارا فرس والا ڈبل کروشہ ہے اس میں سلپ سٹیچ بنا لیں گے اور تین چینج بنا لیں گے پھر یہ نیکس والا میں ایک ڈبل کروشہ بنا لیں گے یہ جب بھی آپ نے جوائنٹ لگانا ہے تو رانگ سائٹ پہ آپ نے اسی طریقے سے فرس والا ڈبل کروشہ پہ سلپ سٹیچ بنا کے تین چینج بنا لیں گے تو اس طریقے سے جوائنٹ آپ کا بہت اچھا آئے گا تو اب یہ رانگ سائٹ والی رو جیسے ہم بناتے آئے ہیں اس طریقے سے بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے رو پوری کمپلیٹ کر لیا رانگ سائٹ پہ اپ یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر ہم اس کو سلپ سٹیچ کے ساتھ جوائنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی رائٹ سائٹ پہ آ جائیں گے ایک چین بنائیں گے یہ دیکھیں اسی جگہ پر ایک سنگل کروشہ بنائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا جہاں پر deliberately تین چینج بناتے ہیں اس جگہ پر ایک سنگل کروشہ بنائیں گے اور پھر یہ فرس ویلہ گیا آپ کے اندر چار ڈبل کروشیرز بنا لیں گے تو بس یہ اسی طرح سے پیٹرن کو آپ نے ریپیٹ کرتے ہوئے جانا ہے اور ٹوٹل آپ نے ٹوئنٹی سکس روز اس کی بنا لینے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس رو گانڈ کریں گے تو یہاں پر سلپ سٹچ بنائیں گے اور چار ڈبل کروشیرز بنانے کے بعد ایک چین بنائیں گے اور یہاں پر سلپ سٹچ بنائیں گے اور بس اس رو کو اسی طرح سے آپ ریپیٹ کرتے ہوئے چھبیس روز بنا لیں ٹوئنٹی سکس روز اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا بورڈر یہ کیسے بنے گا ٹھیک ہے جی یہی بورڈر آپ نے دامن پر بنانا ہے اور یہی آس تینوں پر بنانا ہے بس روز آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم نے یہ اپنی چھبیس روز بنا لی ہیں اب ہم اس کا بورڈر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم فرنٹ پوست سنگل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے جی فرنٹ پوست سنگل کروشیا بنانے کے بعد ہم یہ جو ہمارا نیکس والے دیبل کروشیا ہے اس پر بیک پوست ہارپ دیبل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے جی پھر نیکس دیبل کروشیا پہ ہم فرنٹ پوست ہارپ دیبل کروشیا بنائیں گے پھر نیکس پہ بیک پوست ہارپ دیبل کروشیا بنائیں گے پھر فرنٹ پوست ہارپ دیبل کروشیا اور پھر back post half double crochet تو یہ row آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے end تک ایک front post half double crochet اور ایک back post half double crochet بنائیں گے کچھ یوں دیکھے گا ٹھیک ہے بہتی پیارا بہتی fine border بنتا ہے اس کو end تک بنا کے یہاں پر joint کریں گے اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ end تک بنانے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں اب یہ جو ہم نے start کیا تھا یہاں پر slip stitch کے ساتھ اس کو joint کر دیتے ہیں یوں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جو front post بنایا تھا first اس پہ ہم یوں ایک front post single crochet بنائیں گے اور پھر اس کے بعد back post پہ back post half double crochet front post پہ front post half double crochet بنائیں گے تو یہ جیسے ہم double crochet کا front and back post double crochet کی روز بناتے ہیں border بناتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ front and back half double crochet کی رو بنا لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا border بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس border کو بھی اگر آپ نے پہلے سے ٹرائے نہیں کر رکھا تو پھر تو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کی دامن پہ white color کا یہ white color کی کناری بنائی ہے کتنی خوبصورت کناری ہے یہ یہ میں نے ایک آستین پہ بھی بنائی ہے تو میں آپ کو اس آستین پہ بنا کے دکھاتی ہوں کہ یہ کناری کیسے بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ white color کی wool کو یہاں پر کسی بھی آپ chain میں اس کو slip stitch کے ساتھ joint کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو slip stitch کے ساتھ یہ ایک loop میں نے بنا رکھا ہے یہاں اس کو میں joint لگا دوں گی اب یہاں پر ایک single crochet بنائیں گے ایک chain دو chain اب یہ جو ہم نے ایک chain کو skip کرنا ہے اس میں ہم نے تین chains بنانی ہے ایک chain کو skip کرنا ہے اور next chain میں slip stitch بنا دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ تین chains بنائیں ایک chain کو skip کیا اور اگلی chain میں slip stitch بنا دیا بہت ہی easy ہے یہ ٹھیک ہے جی تین chains بنانی ہے ایک chain کو skip کرنا ہے اور next chain میں slip stitch بنا دینا ہے تو hopefully آپ کو یہ easy لگی ہوگی کناری بنانی بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ دیکھیں اور اس سے look کتنی enhance ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی ڈیزائن کتنا اچھا لگنے لگ گیا ہے تو آپ اس کو دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے لوری بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کلے پہ بھی بنائیں گے اب یہاں ہم back side پہ اس کو joint کریں گے یہ دیکھیں جی یہاں ہم اس کو ایک chain بنا کے اس کو joint کر لیتے ہیں یہ بول کا پیس ہم اچھے طریقے سے try it کر لیں گے اور بس ہر اگلی chain میں اب ہم نے یہاں پر single crochet بناتے جانا ہے یہ جتنا بھی front سے ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ تک کا حصہ اس کو ہم نے ایک single crochet سے ہی بنانا ہے صرف corners پہ ہم نے ضرورا سا different کرنا ہے یہاں سے ہم نے corners کو گلائی دینی ہے یہ دیکھیں اس کی جو نوکٹ بنی بھی ہے اس کو ہم نے گلائی دینی ہے تو یہ چاروں corners پہ ایک ہی trick ہم apply کریں گے تو وہ میں آپ کو ایک دفعہ میں ایک corner پہ بتا دیتی ہوں باقی corner جیسے جیسے آپ کے آتے جائیں گے آپ نے ایسے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ والے دونوں سائٹ پہ جب ہم دوسرے سائٹ پہ آئیں گے تو ہم نے ایسی ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس hook پہ ایک loop موجود ہے اب یہ جو corner کے بالکل loop پہ رہے یہ والے chain اس میں سے ہم نے ایک loop بنا لینا ہے یہ دیکھیں corner کے اوپر ہم نے ایک loop بنا لیا اور پھر اس سے اگلی والی چین میں بھی ایک loop بنا لیا ٹھیک ہے جی تو گلے کا تو سارا حصہ آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے یہاں اس corner پہ آکے آپ اسی طریقے سے یہاں تین چینز کی ایک بنا لیں گے ٹھیک ہے جی اور پھر یہاں اس corner تک آکے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس کی گلے کی گلائی بناتے ہوئے ہم اس کے front side پہ آگے ہیں تو اب ہم نے front side کا part یہ کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس جگہ پر آئے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پر ہم ہم نے یہ last chain میں ایک single crochet بنائے تو اب ایک چین بنائیں گے یہ جی دوری کے لئے جو ہم نے چینز بنانی ہے یہاں پر ہم نے 45 چینز بنالی ہے ٹھیک ہے جی اب 45 چینز بنانے کے بعد ہم نے یہاں پر 4 چینز بنانی ہے جی extra یہ دیکھیں یہ 4 چینز ہم نے بنالی اب یہ جو 45 چین ہے 45 جو ہمارے پاس چین ہم نے بنائی تھی اس کے اندر ہم ایک double crochet بنائیں گے یہ ہمارے پاس ایک V بن جائے ایک chain بنائیں گے اس میں ایک اور double crochet بنائیں گے پھر ایک chain بنائیں گے اس میں ایک اور double crochet بنائیں گے ٹھیک ہے جی اسی طریقے تو یہ ہمارے پاس 6 double crochet بن جائیں گے پہلے 3 chain کو بنائیں گے اس کو بھی first double crochet ہی consider کرنا ہے اب last میں ایک chain بنائیں گے اور یہ جو ہم نے چار chain بنائیں گے اس میں تیسرے نمبر والی chain کے اوپر ہم نے اس کو یہ دیکھیں یہاں سے ہم کاؤنٹ کریں گے تیسرے نمبر والی chain ہے اس کے اوپر ہم نے slip stitch کے ساتھ joint کر دینا یہاں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں butter type بن گیا اب ہم یہاں پر slip stitch بنائیں گے ایک یا دو slip stitch بنائیں گے اس کو یہ جو ہم نے chain بنائی ہے اس تک لے آئیں یہ slip stitch بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم یہ جو ہماری chains ہیں اس کے اندر slip stitch بنائے ہم نے اب یہ دیکھیں اس کے اندر ہم flower بنائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے بنانا ہے اب یہ جو ہمارے پاس chains ہیں ان ساری chains کے اندر ہم نے slip stitch بنائے یہ دیکھیں یوں کر کے ہر chain کے اندر ہم نے slip stitch بناتے ہو اس یہ تک کمپلیٹ کر لینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سلپ stitch بناتے ہو میں نے اس کو ان تک بنا لی اور یہ ہمارا flower ہے ہم بناتے ہیں پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں اب یہ تک ایک ایک chain بناتے ہو ہم جائیں یہ سنگل کروش بناتے ہو یہاں تک آئیں گے اور جہاں سے ہم نے start کیا تھا یہاں پر ہم سلپ stitch کے سا جائنٹ کر دیں گے تو بس یہ سنگل کروش ہم پوری رو کمپلیٹ کر لیتے دوسرے والے کورنر پہ بھی ہم اسی طریقے سے چینج بنا یہ بنا لیا ہے اور یہ جس طریقے سے میں نے یہ وائٹ والا یہاں پر بنا تھا اسی طریقے سے میں نے یہاں پر کناری کو بنا لیے ٹھیک ہے تین چینج بنائی اور ایک بس یہ اب ہم فلاور دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے ہم نے تو فلاور کے لیے دیکھیں میں ایک بنا لیا ہے دوسرا میں آپ بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پر ہم ہمارے پاس سکس گیپ ہیں ڈبل کروش کے درمیان میں تو ہم یہاں پر ایک سلپ نوٹ بناتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی ایک گیپ کے اندر جائنٹ کریں گے یہ اس لوب کو ہم یہاں پر انسرٹ کریں گے اس کے ساتھ جائنٹ کریں گے ایک چین کے ساتھ اور اب ہم یہاں پر ایک چین بنا لیں گے اور یہ دیکھیں ایک لوب بنائیں گے اس لوب کو لمبا کریں گے اور اس طرقے سے چار لوب بنا لیں گے ان کو ایک ساتھ اوپے سے اتار لیں گے پھر سے چار لوب بنائیں گے اور یہ ہم نے پف سٹیج بنانا ہے اور ان کو ایک ساتھ لپ سٹیج سے بنا کے ایک چین بنا لیں گے چار لوب بنائیں گے یہ وول کو بل دیتے ہوئے ہم چار لوب بنا تے ہیں اور پھر وول کو بل دے کے ایک ساتھ ان میں سے نکال سکس گیپس ہیں تو ہم یہ سکس پف سٹیج یہاں پر بنا لیتے ہیں یہ باقی تین گیپس میں بھی ہم بنا لیں گے اور اس کو سلپ سٹیج کے ساتھ یہاں پر جائنٹ کریں یہ دیکھیں جی میں سکس پف بنا لیے ہیں یہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم دیکھیں اس کو یہ ہم نے چین بنائی تھی سٹارٹ میں ہم سلپ سٹیج کے ساتھ جائنٹ کر دیتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس نیکس گیپ ہے اس میں سلپ سٹیج کے ساتھ ہم گیپ میں آ جنگے تین چین بنائیں گے یہ پہلا دبل کروش ہے اس کے بعد ایک دبل کروش کی دیکھیں یہ ہم بیک سائٹ سے ہک انسرٹ کر کے سلپ سٹیج بنا دیں گے پھر نیکس گیپ کے اندر ایک ڈبل کروش بنائیں گے تین چین بنائیں گے اور ڈبل کروش کی یوں بیک سائٹ سے ہک کو یوں انسرٹ کرتے ہوئے ایک سلپ سٹیج بنا دیں گے اسی گیپ میں ایک ڈبل کروش بنائیں گے ہر گیپ میں دو کروش جائیں گے ایک ڈبل کروش بنائیں گے تین چین بنائیں گے اور اندر کروش کی بیک سائٹ سے یوں ہک انسرٹ کر کے سلپ سٹیج بنا دیں گے دو اس میں ہو گئے ایک ڈبل کروش چیز بناتے اس کو اند تک بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو جائنٹ کر لیا ٹھیک ہے ہم اس کو اند تک بنا لیتے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اند تک بنا لیا اور کتنے پیارے یہ اس کے اوپر پیٹلز بن گئی ہیں فلاور کے اوپر اس کو سلپ سٹ یہ دیکھیں ہمارا فلاور کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے اس فلاور کو ایک ہیئر بینڈ میں بھی یوز کیا ہے میرے چینل پہ اس کی ویڈیو موجود ہے اب وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی بشی رہ گئی ہے تو وہاں سے میں بھی زیادہ اچھے سمجھا جائے اب وہاں جا بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ رکھیں جی یہ ہمارا سویٹر ریڈی ہو چکا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک سے دو سال کے بچے کے لئے بنانا سکھاؤں اللہ حافظ